ویلکم ٹو ٹیلی ٹاکیز دوستو بگ باس سیزن سولا کے گھر کے اندر بدلے سمی کرن بنے نئے گروپس ٹوٹے پورانے رشتے کیا کچھ ہوا ہے چلیے ہم آپ کو بتائیں گے اس رپورٹ میں ٹیلی ٹاکیز کی لیکن اگر نہیں کیا ہے ابھی تک آپ نے چانل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں دوستو بگ باس سیزن سولا کے گھر کے اندر ویکنڈ کے وار کے دوران سلمان نے چلی نئی چال سلمان ہر بار گھر میں آکے کچھ نہ کچھ بوال تو کروا کے جاتے ہیں اور اس بار تو سلمان نے گھر کے سمی کرن ہی بدل دیئے سلمان نے ٹاسک کروایا کالے دل کا اور ایسے میں ٹاسک کے بعد گھر میں نئے رشتے بنے ہیں پورانے دوست جو ہیں وہ اب دشمن بنے ہیں اور نئے دشمن بھی بنے ہیں ویل ہم آپ کو بتا دیں کہ کالے دل والے ٹاسک میں ٹینا دتا اور پریانکہ کے بیچ میں ہوا کمپڈیشن کہ کس کا دل ہے زیادہ کالا ایسے میں سنبل نے کہا کہ مجھے تو ٹینا کا دل زیادہ کالا لگتا ہے کیونکہ ٹینا نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتی تو وہیں اس بار تو نمرت جو کی ٹینا کی دوست ہوا کرتی تھی انہوں نے بھی ٹینا کا ہی نام لیا اور کہا کہ ٹینا دتا کا دل کالا ہے یہاں پر نمرت نے یہ بھی کہا کہ آج مجھے گھر کے اندر کافی کچھ جاننے کو ملا پتا چلا کہ ٹینا دل میں کتنا میل رکھتی ہے اور کتنا کچھ گلت بولتی ہے ہم لوگوں کے بارے میں لیکن شیو جی ہاں وہ شیو تھاکرے جو کی پریانکہ کے کٹر دشمن تھے اس تک نے اب ٹینا کا ہی نام لیا شیو نے کہا کہ پریانکہ گلت نہیں ہے ٹینا گلت ہے اور ٹینا کا دل زیادہ کالا ہے پتا چلتا ہے ٹاسک میں کہ وہ کس طرح سے ہمارے ساتھ بیمانی کرنے کی پلاننگ کر رہی تھی ہم کو ہی دھوکہ دینے کی سوچ رہی تھی یہ سب کچھ ہوا دوستو لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد پھوٹا ٹینا دتا کا گصہ جب اس کا دل زیادہ کالا نظر آنے لگا اور ایسے میں شیو تھاکرے نمرت سنبل ہر کوئی پریانکہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور یہ کہنے لگے کہ پریانکہ اس گھر میں ہمیں اب سب سے صحیح لگنے لگی ہے کیونکہ وہ آنسٹ ہے جو بھی ہوتا ہے اگر لڑائی بھی کرتی ہے تو مو پر کرتی ہے پیچھے سے پریانکہ نہیں بولتی ہم لوگوں کے بارے میں جتنی بھی سٹیٹمنٹس آئیں وہ ساری کے ساری سٹیٹمنٹس ٹینا کی طرف سے نکل رہی تھی پریانکہ نے کبھی بھی کسی کے لیے بھی پیٹ پیچھے کچھ نہیں بولا اویل دوستو آپ کیا کہیں گے اس پر ہمیں کمنٹس میں آپ ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائی کو شیئر کرنا آپ نہ بھولیں